بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر جس کی دودھ کی پیداوار انتہائی کام ہیں وہ مشکل گھر کو پال لیتی ہے لہذا ایسی نظر کی ضرورت محسوس ہوئی جو زیادہ پیداوار دے سکے میں اب اس کی جو دریافت کیسے علاقے میں ہوئی اس علاقے سے متعلق آپ کو بھی بتاتا ہوں اس کی جو دریافت ہوئی وہ نارت ہالینڈ کے ایک صوبے فریز لینڈ اور جرمنی کے ایک صوبے شیلی وگ ہالسٹن جو کہ نارتن جرمنی کا ایک صوبہ ہے وہاں پہ اس کی نسل دریافت ہوئی بچ اور جرمن بریڈرز نے ایسی نسل بنانے کی کوشش کی جو صرف گاز کھا کر اچھی پیداوار دے سکے اچھی دودھ کی پیداوار دے سکے جو کہ ان ملکوں میں وافر میدار میں موجود ہے اور کرتے کرتے انسینٹس کے پناہ محنت کی نتیجے میں انتہائی امدہ بہترین دودھ کی پیداوار والی گائے دریافت ہوئی جس کو ہم ایچ ایف کی نام سے پکارتے ہیں اور جس کو بیسیکلی ہولسٹن فریزین کہتے ہیں یہ بیسیکلی سفید کلر کی ہوتی ہے اور بلیک دبیس کے اوپر ہوتے ہیں یا کالے کلر کی ہوتی ہے اور سفید دبیس کے اوپر پائی جاتے ہیں نینٹینٹی سیون میں جب پہلی دفعہ اس کو یونیورسل لیول میں مطلب یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس گائے کو پیش کیا گیا تاکہ اس کی دیکھ سکیں دودھ کی پیداوار ایک سال میں کتنی ہے تو ایک سال کے اندر جو گائی تھی اس نے ستارہ ہزار چار سو آٹھ پاؤنڈز مطلب جو اگر اس کو ہم کیجیز میں کنورٹ کریں کلو میں تو سات ہزار اور آٹھ سو چھانوے کلو اس نے دودھ دیا تھا ایک سال کے اندر جو کہ بہت بڑی مقدار ہے دودھ کی اور وہ اس ٹیم کا ورڈ ریکارڈ بھی تھا اب دنیا کے ایک سو پچاس سے زیادہ ملکوں میں یہ نسل پائی جاتی ہے اور اب دو ہزار سولہ میں جب دوبارہ ہولسٹن فریزن گائے کو تقریباً نینٹینٹی سیون کی تقریباً انتیس سال کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا کہ آیا اس کی پیداوار بڑی ہے یا کم ہوئی ہے آیا یہ نسل کمیاب ہوئی یا نہیں کمیاب ہوئی تو جب دوبارہ دو ہزار سولہ میں اس کی ٹیسٹنگ ہوئی تو اس کی پیداوار جو سترہ سات ہزار آٹھ سو چھانوے کیجی تھی وہ تقریباً پانچ گناہ بڑھ گئی تھی جو کہ بہت بڑی بات تھی سینسدانوں کے لیے اور بہت خوشی کے مقام تھا ابھی اس ٹیم اس نے جو دودھ دیا دو ہزار سولہ میں وہ تقریباً تین تیس ہزار اور آٹھ سو ساٹھ کیجی دودھ پیدا کر کے دنیا کا سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے قرار پائی اور یہ آج ویڈیو اسی بارے میں بنانی تھی کہ آپ کو ایچ ایف کے بارے میں بتایا جاہا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے کیسے وجود میں آئی اور اس گائی کے سب سے بڑی خوبی یہ کہ یہ محس گاز کھا کے آپ کو اچھی وافر مقدار میں دودھ دیتی ہے صرف گاز کھا کے اس کو ایکسٹر چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں اور یہ زیادہ زیادہ کالے اور سفید رنگ میں پائی جاتی ہے کئی دفعہ بھورے اور سفید رنگ میں بھی پائی جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت اللہ شکریہ